اسلام علیکم دوستو افیز افوڈ سیکرٹس میں آپ کو اخشام دید ہے آج میں آپ لوگوں کے لئے بہتی مزدار اور یونیک سے حلوہ کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو میں آپ کو آج ایک ڈیفرنٹ طریقے سے بنا کے دکھاؤں گی جو بہتی مزدار اور یمی سا ہمارا حلوہ بنے گا یہ حلوہ جو ہے میں ربیل اول کے ربیل اول کا مہینہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ ربیل اول کے ختم کے لئے خاص یہ حلوہ بنا رہی ہوں تو جو ہے یہ اگر آپ کو میری ریسپی پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمٹ کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیا کریں اور بیل آئیک آن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں کے پاس پہلے پہنچے تو آئیے ہم یہ حلوہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ میں نے سوجی کو بھگو لیا تھا ڈیڑھ کپ سوجی تھی اور ڈیڑھ کپ ہی میں نے وہ دودھ لیا اس میں سوجی کو بھگویا دس منٹ کے لئے تو دس منٹ کے بعد جو ہے میں نے یہ پہن لیا اس میں مطلب دیکھ چیلی جو پتیلی جو ہوتی ہے پیاری سی اور اس میں آئل گھی ڈالا آئل نہیں ڈالتا حلوے میں حلوے آئل سے حلوہ اچھا نہیں بڑتا تو یہ گھی ہے آپ اس میں دیسی گھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں جو بھی گھی آپ کے پاس آویلیبل آپ اس کا بنا سکتے ہیں تو میرے پاس یہ دیسی گھی ہے میں دیسی گھی میں بنا رہی ہوں تو یہ ایک جتنی سوجی ہے ایک کپ یہ تکرین اس میں گھی ڈالا ہے اور اس میں اس کو سوجی کو ڈال کے اس کو اچھے سے یہ براؤن لائٹ سا پکا کے تو دوسری سائٹ پہ میں نے پانی لیا ہے تقریباً دو کپ کے برابر تو اس میں تقریباً جو ڈیر کپ شگر ایڈ کی ہے اور اس کو چاشنی بنا لیا ہے تو ساتھ میں جو ہے میں ہماری سوجی جو ہے بھون گئی اس میں ڈرائی فروٹ ڈالی ہے تاکہ ڈرائی فروٹ بھی تھوڑا سا بھون جائیں ساتھ ساتھ تو جیسے ڈرائی فروٹ بھون گئے تھے بھون گئے تھے اچھے سے تو پھر اس میں جو ہے وہ جو چاشنی بنائی ہوئی تھی میں نے وہ اس میں ڈالی اور جو ہے وہ ہمارا حلوہ جو ہے بہت ہی مزدار سا یہ تیار ہونے لگا یہ دیکھیں کچھ سے اس کی کنسسٹینسی دیکھیں اس کی آپ اس کی لک دیکھیں آپ یہ ڈرائی فروٹ دیکھیں ڈرائی فروٹ آپ اپنی مرضی سے جو مرضی ڈال سکتے ہیں میرے پاس تھا یہ کشمش ریزن اور کوکنٹ اور جو ہے بادام وغیرہ اور چھوٹی الائچی بھی ایڈ کی ہے اس میں انڈ میں جب یہ حلوہ پکنے پہ انڈ پہ تھا تو جیسے تھرٹی زیگنڈ پہلے میں نے یہ کی ہے الائچی ایڈ کی ہے تو ڈرائی فروٹ بادام جیسے میں نے آپ کو بتایا کوکنٹ بادام اور کشمش ڈالی تھی تو میرے پاس یہ اتنے ڈرائی فروٹ تھے آپ جو مرضی اس میں ڈال سکتے ہیں تو ہمارا یہ یہ ملیشیس سا حلوہ تیار ہے آپ کو یہ کیسا لگا مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے تو وہ مجھے دیا کریں کوئی ریسپی بنونا چاہتے ہیں تو بتایا کریں میں بنا دوں گی اور یہ آپ کو اگر اچھا لگا ہو تو مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اور جو ہے یہ آپ کو آج کی میری ریسپی کیسی لگی اچھی لگی ہو تو ضرور سبسکرائب کرنے لائک کرنے کمیٹ کرنے اور شیئر کرنے اور اپنے دوستوں رجیت دار میں شیئر کرنے تو یہ جب ملیشیس سا حلوہ تیار ہے تو اللہ تعالی ہم سب کی رزق میں برکت اور اضافہ تعاف اور میں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں اگلی ریسپی میں اللہ حافظ